اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیرت سے ہوں گے یہاں بھی رہے ہستے رہے مسکراتے رہے تو دوستو جن دوستو نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے ہمارے سبسکرائب تو کرتے ہیں آج کا مدردار ویلوک شروع تو دوستو ہم نے آج اپنی فصل گندم کو پانی لگایا ہوا ہے تو جو گندم کا محول ہے وہ بھی آپ کو چک کرواتے ہیں اور آپ کو میرے پیچھے بغات کا جو نا عاموں کا بغاد نظر آ رہا ہوگا وہ بھی آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں تو پہلے ماشاءاللہ فصل چیک کریں یہ دیکھیں پانی آ رہا ہے ماشاءاللہ ٹول کا اور میں نے گندم کو پانی لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کون سا پرندہ مجھے بتانا زور ہے آپ نے کمنٹ میں اور فصل چیک کریں ماشاءاللہ بڑا ایک کمال کا فصل ہے ابھی دوسرا پانی لگا رہے ہیں فصل کو ماشاءاللہ اور سامنے دیکھ رہے ہوں کہ سامنے آپ کو بہار نظر آ رہی ہوگی اور بغات میں اور جہانے بغات بھی نظر آ رہا ہوگا ہم کا تو چلیے میں آپ کو وہ بغات دکھاتا ہوں بہت ہی پیارا بغات ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں سے ہم نے ٹول چلایا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا ٹریکٹر لگا ہوا ہے ٹول پہ دیکھ سکتے ہیں کافی دور ہے اور جو ہے نا یہ بغات دیکھیں اور اس پہ پھال لگے ہوئے ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے نا پھال لگے ہوئے ہیں آم کے اوپر اور دن با دن یہ پھال نکلتے نکلتے پھر آم بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے آم جب بنے گے پھر چھوٹ چھوٹے آم بنے گے اور اس کے بعد جو ہے نا بڑے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا محول ہے چیک کریں اور یہ دوستو میں جا رہا ہوں آپ کو دکھانے جو ٹول ہم نے چلایا ہوا ہے وہاں کا محول آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ہم نے ٹریکٹر لگایا ہوا ہے ٹول کے اوپر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی آ رہا ہے ٹول کا چیک کریں بہت ہی کمال کا پانی آ رہا ہے دیکھیں بھی وہاں چیک کریں اور جو ہے نا یہ چیک کریں بہت گرہ ہے یہ کو ٹول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں چیک کریں اور جو ہے نا اس کا پہ پھٹا ہوا اس کی وجہ سے جو نا پانی بہت ہے نیچے اب دیکھ سکتے ہیں اور جو نا یہ چکہ گھوم رہا ہے جو ٹریکٹر کے پیچھے لگا ہوا ہے کراس یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور جو نا یہ ہماری ٹریکٹر ہے ماشاءاللہ دوستو یہ جو ہماری ٹریکٹر ہے دو ہزار بائیس مارس یہ چیک کریں کیسے ماشاءاللہ لوگ کیسے آ رہے ہیں گھڑی کی یہ چیک کریں ہم نے اس حفاظت رکھا بھائے ماشاءاللہ اب یہ سیٹ چل رہی ہے اللہ خیر کریا کہ انشاءاللہ سیٹ چلے گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ویلکم ہال دیکھیں چاروں طرف جو ہے نا فصل ہے ماشاءاللہ بیچ میں جو ہے نا ٹوہل ہے دوستو بھی میں جا رہا ہوں ڈیزل لینے کیونکہ ہماری ٹریکٹر کا جو ہے نا وہ ڈیزل تھوڑا کم پڑ گیا تھا اس لئے میں شہر جا رہا ہوں ڈیزل لینے کیونکہ ہمارے جو دکانے ہیں نا گاؤں میں وہاں پہ پیٹرول تو مل جاتا ہے اور ہر چیز جو مل جاتی ہے صرف بغیر یعنی کہ ڈیزل کے ڈیزل نہیں ملتا ہمیں ڈیزل میں وہیں سے لینے جا رہا ہوں تو آپ کو شہر بھی دکھاتا ہوں اور جہاں سے ہم ڈیزل لینے جاتے ہیں وہ دکان بھی آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بغات ہیں بغاتوں کے پودے لگے ہوئے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی جو انا اچھے ہیں پودے لگے ہوئے ہیں فیملی ویور میں پہنچ گیا ہوں دکان پہ یہ دکان چیک کریں یہاں پہ جو انا میں ڈیزل لے رہا ہوں اور جو انا کین میں ڈال رہے ہیں ڈیزل کو یہ دیکھیں ڈیزل جو ہنا ہم اب سکین میں ڈال کے پھر واپس جائیں گے ٹریکٹر میں ڈالیں گے اکثر ہم یہاں سے آتے ہیں نا ڈیزل جو ہنا یہاں سے لیتے ہیں کیونکہ ڈیزل بھی ان کا بہت اچھا ہے کافی ایوریچ ہے ان کی ڈیزل کی تو دوستو ہم نے پھین لی اپنی گندوں وغیرہ کو پانی دے دیا ہے اب جو انا ابھی سامان جو انا اس کا کھولنے لگے ہوں کیونکہ دیچے آپ کو میں نے دکھایا تھا کہ بہت پانی تک جو انا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے ہم نے اس کو جو انا اس کے قابلے وغیرہ جو بھی ہیں اس کو کھول کے یہ سارا سامان اوپر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو انا یہ جائے گا مستری کے پاس سارا سامان بنے گا پھر ہم اسے یہاں پر کھٹ کریں گے کیونکہ اس سے پانی جو انا کھو میں بہت ہو جاتا ہے تو اس لیے نقصان ہو جائے گا یہ کھو گر دائے گا یہ اور کی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے جو انا اسے کھولنا ہے تو نیچے جو میرا کزن بیٹھا ماشاء اللہ وہ کھول رہا ہے اسے کھول کے جو انا ہم اسے ٹریکٹر کے پیچھے باندھ کے جو انا کیچیں گے اور یہ دیکھیں دوستو ہم جو انا اسے ٹریکٹر کے ساتھ وہ جو سامان نیچے پڑھا ہے پانی نکالنے والا وہ ہم نکال رہے ہیں کیونکہ وہ خراب ہو گیا پھٹ گیا اس کا پاکن وغیرہ جو ہے جس سے پانی نکلتا ہے وہ پھٹ گیا اس کے وجہ سے جو انا نیچے پانی بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ یہ سامان پر لگا ہوا اس کا خطرہ ہوتا ہے یہ گھر نہ جائے یہ دیکھیں آپ یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو باہر نکالا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم جانا اس کو کھینچ کے اور جانا ٹریکٹر پر باقی سامان اور جانا